اجلے کی عزت تب تک رہتی ہے جب تک اندھیرے کا احساس ہو میں نے پولا کہ ڈی لال اینسنز کا کیا ہوا بولا چلا گیا میں نے کہا می فیر کا کیا ہوا چلا گیا میں نے کہا وہ فرانہ ہوتل کس کے پاس گیا بولا چلا گیا میں نے کہا کیوں چلا گیا کہا لالو راج میں چلا گیا ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں جب جاگ بنگلہ چورہہ پر شام کو چھ بجے کے بعد کھڑا ہونا مشکل تھا ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں جب کوئی گھر سے ڈاکٹر اپنے کلینک کو جاتا تھا تو یہ نسل رشت نہیں تھا کہ شام کو گھر واپس اپنے بچوں کے ساتھ روٹی کھا پائے گا کی نہیں کھا پائے گا راج کے بارے میں چرچہ کی ہے میں اس کے بارے میں بہت چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہاں جن کو یاد نہ ہو تو ان کو ایک بات کہتا ہوں اجالے کی عزت تب تک رکھتی ہے جب تک اندھیرے کا احساس ہو اجالے کی عزت تب تب رہتی ہے جب تک اندھیرے کا احساس ہو اس اندھیرے کا احساس کرنا دوستوں میں ابھی فریزر روڈ سے گزر رہا تھا پٹنا میں میں نے پولا دیل آل اینسنز کا کیا ہوا بولا چلا گیا میں نے کہا می فیر کا کیا ہوا چلا گیا میں نے کہا وہ فرانہ ہوتل کس کے پاس گیا بولا چلا گیا میں نے کہا کیوں چلا گیا کہا لالو راج میں چلا گیا لالو راج میں چلا گیا سمجھئے آپ اس بات کو ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں جب داگ بنگلہ چورہا پر شام کو چھ بجے کے بعد کھڑا ہونا مشکل تھا ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں جب کوئی گھر سے ڈاکٹر اپنے کلینک کو جاتا تھا تو یہ نسلشت نہیں تھا کہ شام کو گھر واپس اپنے بچوں کے ساتھ روٹی کھا پائے گا کی نہیں کھائے پائے گا ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں بیہار میں جب کوئی آدمی اپنے کام کے لیے باہر جاتا تھا تو اس کو یہ وشواس نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی اس کی پرابرٹی واپس اس کے پاس اس کو ملے گی کی نہیں ملے گی مطروں گھو راج بھی ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے یہ راج بھی دیکھا ہے جہاں وکاس کی نئی گنگا بہ رہی ہے جہاں وکاس کے کام چل رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے اتنے کام گنا دیئے اتنے کروڑوں روپے کا کام گنا دیئے ایک بھی آنکھڑا غلط ہو تو پکڑ لینا میرے کو اور ایک بھی آنکھڑا جو دھرتی مرنے لگے تو بھی پکڑ لینا لیکن میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا ہوں کہ مطروں چناؤ دوستی یاری کا نہیں ہوتا جات برادری کا نہیں ہوتا جوستی اپنا پرائے کا نہیں ہوتا دو چناؤ سماج کے علاقے کے وکاس سے جھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس لیے آپ کا بھوش اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر موڈی نہیں آئے ہوتے تو کیا انڈین انسٹیوٹ اپ میننجمنٹ یہاں کھلتا اگر موڈی نہیں آئے ہوتے تو کیا یہاں ہسپتال بنتا اگر موڈی نہیں آئے ہوتے تو کیا چھوڑا میڈیکل کالیج کھلتے اگر موڈی نہیں آئے ہوتے تو یہ گیس پائپ لائن بیشتی اگر موڈی نہیں آئے ہوتے تو یہ اتنے فور لین ملتے مطروں موڈی ہے تو ممکن ہے اور نتیش ہے تو پردیش آگے بڑھے گا اس کو یاد کرنا اس لیے میں آپ سے پھر سے آپ کا وشواس مانگنے آیا ہوں آپ کا سہیوگ مانگنے آیا ہوں اور مجھے بیہار کے لوگوں پر بڑا گرب ہے میں آپ سے کئی وار منچوں سے بول دیتا ہوں رسی پی جی اور ہم لوگ جب یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو اس سمیں رسی جی پی میں ٹھیک بولوں گا تو آپ نے ہمیں رکھنی پتنا سائنس کالیج کم سے کم بارہ سے تیرہ آئی ایس آفسر ہر بیچ میں پیدا کرتا تھا کم سے کم پتنا کالیج خود چودہ تھے رسی پی کے بیچ میں چودہ تھے چودہ اور پتنا کالیج دس بارہ پروڈیوز کرتا تھا آئی پی ایس آج دلی جاؤ ہیلتھ سیکریٹری کون ہے بیہار کا ہے پہلا ہیلتھ سیکریٹری کون تھا بیہار کا تھا آج دیفن سیکریٹری کون ہے بیہار کا ہے آج آئی بی چیف کون ہے بیہار کا ہے آج سی آئی ای ایس ایف کا ہیڈ کون ہے بیہار کا ہے آج بارڈر سیکیورٹی فورس کا ڈی جی کون ہے بیہار کا ہے اور ہم کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی میرا سینئر ہے کوئی میرا جونئر ہے ہے تو ہے تو بیہار کا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور مطروں دوسری بات بتا دوں یہ بیہار سے کب نکلے یہ نکلے ستتر میں یہ نکلے اٹھتر میں یہ نکلے اسی میں یہ نکلے پچھتر میں کب نکلے جب ایک طرف جے پرکاش نرائن کا اندولن چرم سیما پر تھا اور راجنیتک درشتی سے بھی بیہار درشتی دے رہا تھا سب کو دنیا کو تو اس سمیں پڑھنے والے پڑھنے لوگ والے لوگ بھی جو آج بیہار کو دیش میں نتلطور دے رہے ہیں وہ ابھی بیہار کے تھے اس بات کو سمجھنا چاہیے مجھے یاد ہے